موسیقی سنڈے سو کام ہوتے ہیں سات دن کے سارے جو کام ہیں وہ اکومیلیٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کے اپنے مسائل بچوں کے گھر کے لیکن کس پہ قربان کر دیئے آپ کے خوبصور پوام باکمال لوگ کے لیے اور پھر انہیں یہ انتہائی مسارت اور خوشی کا اظہار یہ کیا کہ میں یہی پڑھا چیف جسس جناب شیخ اجاز نصار صاحب جن کے ہاتھ میں ترازو انصاف اور وہ خوب انصاف بانٹا انہوں نے فری دیا غریبوں کو دیا وٹ اے مہن پھر وہ کے ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے خوبصورت ہنستی مسکراتی نفیس چخصیت ان کے والد بہت بڑے وکیل دین ائر مارشل شاہد لطیف صاحب جنہوں نے جھنڈے گار دیئے ایف سکسٹین جو پہلی کھپ اڑکی آئی پاکستان میں ان کو وہ لے کے آئے دین مینی کرامت رحمان نیازی صاحب جو نیبل چیف تھے وہ یہاں پڑے کیا کتنے نام رہے ہیں میں باقی کچھ چھوڑتا ہوں جناب جعفری صاحب کے اوپر کہ وہ بھی اپنے ان ہونہار شاگردوں کا آپ سے تعرف کروائیں ان کو روشناس کرائیں جنہوں نے اس ادارے کو پوری دنیا میں روشناس کرائیا اور پاکستان کی فلیگ کو پوری دنیا میں بلند کیا میں جعفری صاحب کو تیہ دل سے اپنے پرام باکمال میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بہت بڑے ادارے کو سنبھال کے رکھیں جس طرح قائد نے کہا تھا ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے جانب سلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ خیرے سے تینکیو آپ نے رسیب کیا اور آپ کے آفس میں بھی آگے جی سر جناب علی یہ ادارہ اٹھارہ سو پینتیس اٹھارہ سو پینتیس میں بنا اور تاہال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے کے نتائج تعلیمی سرگرمیاں غیر نسابی سرگرمیاں ہر لحاظ سے ادارہ ڈی پی ایس ایڈوکیٹرز جتنے بھی پرائیویٹ ہدارے چل رہے ہیں کمپیٹیشن کے لحاظ سے جتنے بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان میں سے یہ کسی سے بھی کم نہیں بلکہ ان سے آگے ہیں ماشاءاللہ سر امارت میں کوئی ایڈیشن بھی ہوئی تو جس امارت میں جناب بیٹھے ہیں یہ اریجنل ہے یہ اریجنل امارت ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے اور بہت خوش ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کی بیک سائیڈ پر اس میں اضافہ ہوا ہے تو جس میں ہماری ڈسٹرگ گورنمنٹ جناب ڈی سیو صاحب کچی صاحب انتہائی پیار کرنے والے افیسر ہیں جناب کمیشنر صاحب تارڈ صاحب انتہائی پیار کرنے والے افیسر ہیں ہمارے سیو صاحب جناب راواتیک احمد صاحب انتہائی پیار کرنے والے افیسر ہیں اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیکٹری پنجاب جناب علاوکش حافظ علاوکش صاحب سیکٹی ایڈوکیشن پنجاب وہ جتنا اس ادارے سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی اس ادارے کے ہیڈ سے پیار کرتے ہیں تو جنابِ علی ادارے کی فلاں کے لیے جو کچھ بھی ان کے وسائل ہیں جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں جنابِ ڈی سیو صاحب کو شاکت علی خان کچی صاحب سے تو وہ کہتے ہیں جعفری صاحب آپ کے نتائج اتنے اچھے ہیں آپ نے اتنی بڑی یہ میں بات برملا آپ سے کہہ رہا ہوں جناب نیا صاحب کہ جنابِ ڈی سیو صاحب نے جب چارج لیا جنابِ کچی صاحب نے تو تشریف لائے گورنمنٹ ہائی سکول میں تو اس وقت ہمارا حال جس کو سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ رنگ روگن ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ جناب ڈی پیو ساہیوال بھی تھے تو جنابِ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے میرے بازو کو پکڑا اور میں نے سر سے گزارش کی کہ سر ہال دیکھیں تو انہوں نے جناب ڈی پیو صاحب کے بازو کو پکڑا اور ہال اندر جا کر دکھایا اور کہا کہ دیکھیں میرے پرنسیپل صاحب محمد عالم جعفری سو سالہ سے زیادہ بیلڈنگ کو کیسے دلان کی طرح سجا رہے ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آج آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جی بلکل یہ بلکل یہ شاید اس سے اچھی حالت میں ہیں جب یہ بنا ہوگا جی اس سے بھی اچھی حالت میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کتنا اچھا جملہ بولا ہے کہ کتنا اچھا سکول ہے کہ اس نے کلہ پہنا ہوا ہے تربن پہنی ہوئی ہے تربن پہنی ہوئی ہے جب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ٹینیور سے پہلے اور آپ کے ٹینیور کے درمیان اکیڈمک اینڈ سپورٹس ایونٹ میں کوئی نمائیہ کار کر دی جناب علی میرے ادارے میں پروگرام جونین کانسل سے شروع ہوتے ہیں عدبی پروگرام جی جی اور وہ جناب وزیر علی میاں شعباز شریف تک جاتے ہیں ماشاءاللہ سر ذرا یہ بتائیے کہ ابھی ہمارے اوپر یہ راز کھلا کہ حیث گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال بہت بڑے تعلیمی میار کا پاشا سکول موسیقی بھی آپ نے مطارف کرا دی اس میں سنائے آپ نے گھٹار رکھ دیئے سازندے بٹھا دیئے اور ہے کیا اور جب آپ پڑھتے تھے اس وقت بھی بینڈ ہوتا تھا جی میں یہاں ناظرین جعفی صاحب نے بہت ہی کمال یادیں تازہ کر دی کہ گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال کا جو بینڈ تھا وہ معروف زمانہ بینڈ تھا اور دو سکولوں کا مقابلہ ہوتا تھا سر بٹالا مسلم ہائی سکول اور گورنمنٹ ہائی سکول کا میچ تھا ٹائی تھی ہاکی ٹاپ پہ گورنمنٹ ہائی سکول جناب علی ایک دن بینڈ وجرا تھا اسمبلی کا وقت تھا تو جناب ڈپٹی کمیشنر اس وقت ڈیشیو کہلاتے تھے ذلفقار گورنمنٹ صاحب تشریف لائے جی جی تو انہوں نے سپیچلی جب بینڈ سنا تو میرے آفس میں انہوں نے مجھے شاباش دی اور ساتھ یہ حکم دیا کہ جعفری صاحب موسیقی بینڈ کی کلاس میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں کہ آپ حال میں لگائیں تاکہ میکسیمم بچے جو ہیں کیونکہ ان کا یہ جملہ میں نہیں بھولوں گا وہ کہتے تھے جو موسیقی ہے وہ روح کے گزہ ہے اچھا سار اگر اسی موسیقی میں آپ بچوں کو مثلا جب ہم یہاں تھے تو بہت ہی خوبصورت سٹک گھومانے والا وہ سنیری ہٹی والوں کا لڑکا تھا اور وہ جو سٹک گھوماتا تھا کمال گھوماتا تھا کیا وہ دھنے جو ہیں نیشنل انتھم ہو گیا جنگ کے ترانے ہو گیا اس طرح کی دھنے نکلا رہے ہیں یا سانونہر والے پولتے بلا کے والی دھنے نکل ایسے ہی قومی دھنے یس اور جو آپ کے دور میں تھا اس سے بھی زیادہ سر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے تبلے کا شوق ہے بچوں کا تو آپ خوب تبلہ بجاتے ہیں کہ جس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا اس کی تو شامت آگئی آپ کو خود موسیقی کا کون سا شوق ہے کس موسیقی کا شوق ہے کلاسکل موسیقی کا بھی مجھے بہت شوق ہے غزل آتی ہے کوئی سر آپ کو اور میری آواز نہیں ہے میں نے مہدی حسن خان کو بھی سلام کیا ہے غلام علی خان کو بھی سلام کیا ہے میڈم نور جہان کو بھی سلام کیا ہے جب زہدہ پروین تھی تو اس وقت میں بالکل چھوٹا ہوں ہمارے نہیں قابل احترام آپ کی بیگم صاحبہ میڈم صاحبہ ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں یا وہ بیگم ہاؤس وائف ہیں ہاؤس وائف ہیں ہاؤس وائف ہیں اور پریمری پاس ہیں میرے مامو کی بیٹی ہے اور ان کی دعاوں سے میرے مامو نے مجھے پڑھایا میرے والد صاحب بہت ہو چکے تھے تو میرے مامو جہان نے میری امی مجھے ساتھ لے کر گئی مامو کے پاس تو اس وقت دو یونیورسٹی ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی لاہور ایٹی فور کی بات کر رہا ہوں شراب اور ملتان یونیورسٹی بہاو دن ذکریہ ہوتی تھی تو میرے مامو جہان نے مجھے پڑھایا اور میری والدہ صاحبہ کا یہ حکم تھا کہ جب بھی آپ تعلیم و تدریس سے فارغ ہوں گے تو آپ نے میرے بھائی کی بیٹی ہی لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میری جو وائف ہے میری مامو آپ کی شریک حیات جو ہیں وہ آپ کی کزن ہوئی کزن ہوئی اور پھر انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہی ہے بیٹی میری ایم بی بی ایس کے چوتھے سال میں ہے ماشاءاللہ اور بیٹا جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹاپ پر ہے اس سے دوسری بیٹی جو میری ہے وہ بھی فرسٹ ایئر میں ہے اور جو میری لاؤسٹ بیٹی ہے وہ چھٹی کلاس میں ہے جب سے بیٹا بھی آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہاں پڑھایا یا پرہیزی رکھا سرکاری سکولوں میں یہیں سائیوال میں یا اکارہ میں اچھا یو بلاؤنڈ سکول اور جو میری بیٹی جس نے پڑھا ہے ایمی بی ایس کر رہی وہ بھی گورنمنٹ مارڈل گل سکول اکارا ماشاءاللہ اور جو میرا بیٹا ہے اس نے نیو کیمپس گورنمنٹ ہائی سکول اکارا تو جب میں بیٹے کو کہا کہ کسی اور ادارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو میرے بیٹی تکی شاہد جعفری نے ایک ہی بات کہی کہ ابو جو استاد گورنمنٹ سکول کے اچھا پڑھاتے ہیں وہ پرائیویٹ کے نہیں پڑھاتے ہیں تو میں نے پرائیویٹ سکول میں نہیں جانا اور گورنمنٹ ہائی سکولوں میں مجھے داخلہ کروا ماشاءاللہ تو آپ بھی میرے بچے جو ہے میری آخری بیٹی وہ گورنمنٹ ہائی سکول میں پڑھ رہی ہے اور جو ڈاکٹر بنی ہیں وہ بھی گورنمنٹ ہائی سکول وہ بھی گورنمنٹ ہائی سکول میں پڑھ رہی ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ ہائی سکول میں سر کتنے قابل احترام اسادزہ ہیں سر اس وقت ہمارے گورنمنٹ ہائی سکول میں جو اساتسہ ہے حاضر کام کارنین سیٹیں بیکنٹ بھی پڑی ہیں وہ ایک سو پندرہ کے قریب ہیں ہائیسٹ کوالیفائیڈ ہائیسٹ کوالیفائیڈ دو چار آپ کے پاس کتنے ہوں گے پانچے دو چار نوید عظمت خان رانہ صاحب جو میرے بائیس پرنسپل صاحب اٹھے پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ اور میرے بائیو کے ٹیچر جو ہیں وہ ایمفل ہیں ماشاءاللہ اور یہ اللہ تعالی نے جیسے اچھے ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول کو جڑت والے دیئے ہیں ایسے ہی ان کا سربراہ ہے ادارہ میاں صاحب میں آپ سے ایک بات ضرور شیئر کروں گا کہ میں آپ کا استاد ہوں اور حکومت پنجاب سیکرٹری ایڈوکیشن جناب کمیشنر صاحب بابر حیات تارڑ صاحب جناب ڈی سی صاحب شاکت علی خیچی خان صاحب اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب راو عطیق احمد خان صاحب جتنے بھی مشکل انکواریز ہوتی ہیں جن کو ہینڈل کوئی نہیں کرتا تو وہ گورنمنٹ میرے سپرد کرتی ہے سر یہ بتائیے انکواری کیوں ہوتی ہے کوئی انکواری گھڑھ گھٹالے کی انکواری ہیں اور جس میں کرپشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہ مجھے بتائیے کہ میکمہ تعلیم میں بھی چلو پولیس تو بیچاری بدنام ہو گئی باؤ کلرک بھی بدنام ہو گیا سب ہو گئے یہ کرپشن جو اتنا قابل احترام ادارہ ہے سر اس میں کس طرح کی کرپشن ہوتی کیا کرتے ہیں اور زیادہ تر انکواریز میرے پاس گورنمنٹ وہ بھیجتی ہے کہ جیسے بچوں کی سزا پر بین کیا ہوا ہے اور بین لگ چکا ہے قانون بن چکا ہے تو میرے پاس موسٹلی گورنمنٹ پنجاب جسبانی سزا جسبانی سزا کی انکواریز آئی ہیں تو جن کو میں نے میرٹ پر فیصلے کی ہیں اور جنبے ڈیسیو صاحبان نے مجھے اپریسیشن بیٹر جاری سر یہ گزارش کروں گا جہل صاحب کہ سویر مین ہینڈنگ ہے اور اس ڈسٹرک صاحبان میں جہاں تمام گورنمنٹ بیٹھی ہے ڈوینل ہیڈز بیٹھے ہوئے یہاں بھی ابھی ڈنڈا پر وام چلتا ہے ریہ بیسے تو بڑی پنجابی والی مشہور مثال ہے کہ وگڑین تگڑین دا پی ڈنڈا ریہ لیکن اب کوئی فرق پڑا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے جیسا کہ میرا ادارہ ہے چار زار بچے پڑ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو میں نے اسمبلی میں دو باتوں پر عمل درامت پہلے دن سے کروایا ہے سر کہ بچوں کے ساتھ پیار سے اور تمام اساتھ اکرام نے ان کو جسمانی روحانی سزا نہیں دے جب سب ایک پاتھ اور بتائیے چونکہ یہ بہت بڑا کاروباری شہر ہے یہاں سے بیوروکریٹس بھی نکلے بزنس مین بھی ہیں سارا کچھ ہے آپ کے اوپر داخلے کے وقت آپ کا میار وہی ہے ٹیسٹ والا یا آندے جاؤ تو داخل اندے جاؤ یا پریشر کیا ہے پلیٹیکل پریشر کیا ہے ایڈویسٹیشن کا پریشر کیا ہے میرٹ کا کیا حال ہے یہ مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہوتا تمام بچے میرے پاس آتے ہیں ان کا میرے اساتھ سا اکرام ٹیسٹ لے لیتے ہیں آپ نے کوئی ٹیم بنائی کمیٹری بنائی ہوئی سر ٹیم ہے میری ویس پرنسپل صاحب اس کے ہیڈز ہیں اور وہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے سر ہمیں فزکس ہمیں کمپیوٹر بائیو میں داخلہ نہ دیں ہمیں آرٹس میں دے دیں تو ان کی مرضی کے مطابق ہم اسے آرٹس میں کر دیتے ہیں میرا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے جس سے حفیظ جلندری جیسی شخصیات گئی ہیں شیر دل آدل صاحب جیسے ہستیاں گئی ہیں تو یہ بچے کے عمر عمر آئے جائے اور میرے نتائج کی یہ پوزیشن ہے کہ اس سال میرا بیٹا جناب کلاس دہم میں اس نے یارہ سو میشے دس سو پینٹ نمبر لیے ہیں بورڈ میں کیا پوزیشن آئی سر اور اس کی تھرڈ پوزیشن تھی بورڈ میں پرس پوزیشن بھی سائیوال سے آئی سر نہیں وہ کہیں اور سے آئی ہے وہ کہیں وہ پرائیویٹ ادارے ہیں چونکہ یہ ادارہ ہمارا سرکار کا ہے تو سرکار کا ادارہ اپنے وسائل کو مدر نظر رکھتے ہوئے میرے بچے کے دس سو پینٹ نمبر آنا اور دس سو ستونجہ نمبر آنا میرا بیٹا حسن رضا ہے تیب خالد ہے اور اسی طرح جو نائنٹ کے اگزیم اب ہوئے ہیں سر وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میرے بیٹے نے پانچ سو پانچ میں فور ڈبل ایٹ نمبر لیے ہیں ناظرین میں آپ سے گزارش کر دوں یہ محبت کی انتہا ہے کہ جناب قابل احترام پرنسپل صاحب محمد عالم جعفی صاحب ہر بچے کے ساتھ لفظ میرا بیٹا لگا لیں کہیں جو جتنے سوشل میڈیا پر بیٹھے سارے دن ویلے پروام کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ سارے بیٹے جعفی صاحب کے ہیں چار ہزار بچے ہی ان کے بیٹے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ بھی میرے بیٹے ہیں کیونکہ میں اس چیر پر بیٹھا ہوں جہاں سے آپ سلام کرتے تھے اس چیر کا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھا رکھا ہے تو اس لحاظ سے میں آپ کا استاد ہوں سر یہ بتائیے جعفی صاحب کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو جو فنڈز ہیں فنیچر کی شکل میں سٹیشنی کی شکل میں وہ ملتا ہے یا وہی بچوں کو فوٹو کپیوں کے پیسے لے آو فلان کے پیسے لے آو یہ بوجھ ابھی بھی ہے یا کوئی گورنمنٹ شیئر کتی ہے یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور اگر آپ سکول ٹائم میں آتے تو میرے چار ہزار بچے آپ سے یہ بتاتے کہ میری آنیسٹی یہ میرے ویس پرنسپل صاحب طلبہ بیٹھتے ہیں سامنے کہ جب میں یہاں آیا تو مجھ سے پہلے یہاں ایک سو رپیہ لیا جاتا تھا کیا اس کو بھتا کہیں یا جگہ ٹیکس کہیں جو بھی کہیں کس سے ہر سٹورنٹ سے ہر سٹورنٹ سے تو تو بچارہ روٹی ایفورٹ نہیں کر سکتا گریڈ ٹونٹی میں اس ادارے کا ہیڈ جو ہے اب گریڈ ٹونٹی کا ہے ویس پرنسپل صاحب میرے بیٹھے ہیں ساتھ ساکرام بیٹھے ہیں تو میں نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ بیٹا آپ کی جو سرکاری فیس ہے وہ بیس رپیہ ہے سو رپیہ نہیں ہے وہ بیس رپیہ ہے اگر کوئی آپ سے اکیس رپیہ کا مطالبہ کرے تو مجھے بتانا ہوگا ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکاری فنڈ جو ہے سکول کا وہ بیس ہے اور بیس ہی لیے جا رہے ہیں اور یہ بات میں بتانا نہ بھولوں گا کہ میاں صاحب جب میں نے بیس رپیہ کیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو میں حاضر ناظر ہو کر یہ کہہ رہا ہوں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کہ مجھے میری بہنیں مجھے ماں دیکھنے کے لیے آئیں کہ وہ کون سا پرنسپل صاحب آیا ہے اس دور میں جنہوں نے سو میں سے بیس رپیہ کر دی ہیں اور سیکل فنڈ جس کے پیسے لیے جاتے تھے اور بجلی فنڈ جس کے لیے پیسے لیے جاتے تھے صفائی فنڈ جس کے لیے پیسے لیے جاتے تھے کمپیوٹر فنڈ جس کے لیے آ Powers分ڈ لیے جاتے تھے وہ سب کچھ میں نے ایک ہی دفعہ ختم کر دیئے جنبشت کلم سے بند کر دیئے بند کر دیئے اور آج بھی بیس رپیہ ہے اور بیس رپیہ میں میرا بچہ جو ہے وہ ٹپر ہے جب وہ یارہ سو میں سے ایک زار پیسٹ نمبر لیتا ہے ماشاءاللہ سارا ایت گلان چل دیاں رہن گیا دسو کوئی قدے گایا موسیقی اور ہے تا بری گل کس سکولچ پڑے جناب کس سکول میں آپ پڑے ایم سی ہائی سکول اکارا میں میں نے میٹرک پاس کیا اور پھر میڈل سکول جو تھا میرے گاؤں موزا اکبر کا موزا اکبر وہاں سے میں نے میڈل پاس کیا اس کے بعد میری والدہ میرے بھائی عقیم طالب حسین صاحب نے مجھے ایم سی سکول میں داخل کروایا وہاں سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میں نے ایف ایس سی بی ایس سی گورنمنٹ کالیج صاحب آپ کی آنکھ کھولی تو ایک کزن آپ کی شریک حیات بن گئی وہ بات بڑی عجیب ہے یہ بتانی پڑے گی آپ کو یہ راز تو آپ کو میرے والد صاحب فوت ہوئے تو جب میٹرک میں میرے بڑی اچھے نمبر آئے تو میری والدہ محترمہ نے مجھے ساتھ لیا تو وہ میرے مامو ظہور احمد کے پاس لے گئی تو میرے مامو سے کہا کہ آپ کا بھائی فوت ہو چکا ہے وسیل نہیں ہے تو آپ نے بانجے کو گورنمنٹ کالیج میں داخل کروایا گورنمنٹ کالیج سائیوال یا اکڑا؟ سائیوال اچھا ماشاءاللہ تو اس وقت جو میری شریک حیات یہ تین دن کی تھی اس کی عمر صرف تین دن کی تھی اور میں فسٹ ہیر میں داخلہ لے رہا تھا تو میرے مامو جان نے میری امی کو یہ کہا کہ بہر میریے اے منڈا جانے تو میں جانا تجڑی آج امی پہی ہے تو میری امی نے ایسے جھولی کی کہ یہ میرے ذمہ ہے اللہ اکبر اچھا تو آج وہ میری وائف جو ہے تمام بچوں کو اتنی کیر سے پڑھا رہی ہے میرا عمل دخل تو یہی ہے کہ میں صبح آتا ہوں شام کو جاتا ہوں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل تو ساری گھر کی عمارت جو ہے ان کے زمین اچھا آپ نے بھی کمال کیا جو ابھی فرانس کے ایمانول میکرونین پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں آپ کا اور ان کا معاملہ تھوڑا سا اولٹ ہے وہ پندرہ سال کے تھے تو ان کی جو ٹیچر تھی ان کے ساتھ ان کی لف سٹوری چلی تو وعدہ یہ ہوا جناب صدر جو منتخبی ہے فرانس کے کہ میں جب اٹھارہ سال کا ہو جاؤں گا تو آپ سے شادی کروں گا اور آج وہ چونسٹھ سال کی ہے اور مسٹر پریزیڈنٹ فرنچ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اب آکے انتالیس سال کے ہوئے آپ کا معاملہ اولٹ ہے سر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گل بانی نہ سکی پیدا ہوتے ہی آپ نتھی ہو گئے اور اللہ اسلامت رکھے ان کو یہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے مامو جان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے جو ان کے فیصلے تھے ان کو ہم نے اختیار کیا اور انہی فیصلوں سے آگے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہمارا مددگار ہے اور انشاءاللہ مددگار رہے گا ماشاءاللہ جاکس صاحب جو بچے بلکل بیس روپے ابھی ہے ابھی بھی ایسے حالات ہیں کہ بیس روپے افورڈ کرنا بھی مشکل ہے ان بچوں کے لیے کیا سسلہ ہے کوئی مافی ہو جاتی ہے فیس مافی ہے کوئی آپ دیتے ہیں اس کے لیے میں بات آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں میرے ساتھ سا اکرام اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ اتنے غریب پرور ہیں میرے پاس ابھی بھی یونی فارم پڑی ہوئی ہیں غربہ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں نے اسمبلی میں اعلان کرتا ہوں کہ بیٹا جو شوز نہیں لے سکتا جو جرسی نہیں لے سکتا جو یونی فارم نہیں لے سکتا تو میرے ویس پرنسپل صاحب مسٹر نوید عظمت خان رانہ اتنی عظیم شخصیت ہیں میرے تمام اساتھ سا اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ دوسرا آقان سنتا ہی نہیں وہ اتنا ہی بتاتے ہیں کہ جی فنڈز آپ کے پورے ہو گئے ہیں اور جب ان سے کہیں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جتنے غربہ ہیں ان کو بتا کر نہیں کہنا ایک دفعہ پتا چل گیا وہ ہم جانے اور طلبہ جانے ہیں ناظرین آپ نے فرشتہ سیرت پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال کے گفتگو سنی اسادزہ کے اوپر اسادزہ کے رول کے اوپر انہوں نے جو گفتگو سنی آپ نے بچوں کی فیسیں بچوں کو یونی فارم ٹیچرز خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا ادارے اس طرح بنتے ہیں ناظرین پرورام ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا جعفی صاحب کی باتیں جعفی صاحب کے طلبہ گورنمنٹ ہائی سکول کا یہ خوبصورت پرنسپل آفیس پہلو میں ایگزیمنیشن ہال بیک پہ سٹاف روم سامنے لشکرین لانز جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن وقت نے کس کا ساتھ دیا ہے ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کا بہت خیال لکھیں ان اداروں کا بہت خیال لکھیں اپنے آپ کا خیال لکھیں دہشتگردوں کو بلکل معافی نہیں ہونی چاہیے اپنے گھر کے اردگرد اپنے گھر کے اردگرد اپنے محلے میں اپنی سڑک پہ مسجدوں میں اداروں میں دیکھئے کوئی شیطان تو نہیں آگے ٹھہر رہا کیونکہ یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ بیسیکلی دشمن ہیں پاکستان کے اگرے پرورام تک اپنے میزبان یکوپ جعوید کمیانا جو میرے ہم نوا تھے میرے ساتھی تھے میں ان سے آگے نکل گیا کل وہ مجھ سے آگے نکلیں گے پھر ادارے بنیں گے بہت سارا خیال لکھئے مجھے اور رائل نیوز کی تمام پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات